جناب سپیکر جناب سپیکر یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے اور ایک بہت ہی بڑی رقم اس کے لیے رکھی گئی ہے اکیس عرب اٹھارہ کروڑ سے زائد کی جناب والا ہمیں جیسے زورجان نے کہا ہمیں اپنے فورسز کی قربانیوں سے ان کی شہادتوں سے ہمیں کوئی دو رائے ہے نہیں نہ ہی ہمیں اس شہر میں شہید ہونے والے اپنے ان وقلہ کو ہم نے بولا ہے نہ ہی اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک دماغے میں ہزارہ قوم کے ہمارے بھائی دو دو سو لاشے نہ ان کو ہم کبھی بولے ہیں نہ ٹارگٹ کلنگ میں سینکڑوں اپنے ان دوستوں کو ان جوانوں کو ان سیاسی کارکنوں کو عبیب جالب شہید جیسے ہمارے زیرک جو ہے پولٹیشنز کو نہ ان کو ہم کبھی بولے ہیں ہمارا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے اس ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہے اس پہ کٹ موشن لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کی فورسز کی قربانیاں سیویلینز کی قربانیاں وکلا کی قربانیاں ہمارے پروفیسرز جو شہر میں شہید ہوئے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس جو شہید ہوئے ہیں ہمارے سیاسی کارکن جو شہید ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں بم دماغوں میں آج بھی لوگ جو شہید ہو رہے ہیں کیا ان کا حل یہی ہے جو زور بھائی نے بتایا کہ ان کی ورسہ کے لیے ہم چار پیسے رکھ دیں یہاں پہ تو ان پیسوں میں کوئی اپنی ایک انگلی کٹانے کے لیے راضی نہیں ہوتا کیا یہ مدعوہ ہے ان تمام جانوں کے زیاہ کا کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے ان تمام گروں کے چراغوں کے بجنے کا تو جناب والا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بدامنی کی جو روٹ قاضیز ہیں میں آپ کو ایک صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دو ہزار بارہ تیرہ چودہ سے پہلے یہ جو ہمارا کوئیٹہ کراچی کا آر سی ڈی ہے جو کوئیٹے سے شروع ہوتا ہے جس میں نواب اسلم صاحب کے علاقے سے گزرتا ہے جس کے نمائندے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اکبر منگل کے علاقے سے گزرتا ہے جس کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں میر نعمت کے علاقے سے وہ گزرتا ہے میر یونس کے علاقے سے وہ گزرتا ہے میرزیا کے علاقے سے وہ گزرتا ہے کوئی اس روڈ پہ بائی روڈ سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جب چھوٹی گاڑیوں میں چھوٹی بزنس کی اجازت دی گئی لوگوں کو حاج آزاروں کی تعداد میں اس روڈ پہ لوگ مزدوری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی چھوٹی گاڑیوں میں تو آج اس روڈ پہ وہ کون سا فورسز نے آپریشن کیا وہ کون سی جو یہاں پہ بمبارمنٹ کی گئی کتنی گولیاں چلائی گئیں کہ اس روڈ کا آمن آج باہل ہوا آپ نے صرف ایک کام کیا کہ لوگوں کو بندوق کی بجائے روزگار پہ لگا دیا لوگوں کو بندوق سے کنٹرول کرنے کی بجائے پیٹ کی آگ بجا کے آپ نے لوگوں کو کنٹرول کی لوگوں کو دو وقت کی باعزت روٹی کا راستہ آپ نے دکھا دیا اس روڈ کا آمن بہال ہوا کروڑوں روپے اربوں روپے سامن پہ خرچ ہو رہے تھے آپ نے لوگوں کو دو وقت کی روٹی کا راستہ دکھا دیا باعزت روزگار کا راستہ دکھا دیا اس روڈ کا آمن بہال ہوا ہایا یہ پالیسی میں کل بجٹ سپیچ میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہم ڈیرہ بکٹی کا میں نے مثال بھی دیا کہ لوگوں کو بندوق سے ہنکنے کی بجائے ہم لوگوں کو باعزت باوکار روزگار اور باوکار زندگی کی طرف اگر لے آئیں تو کوئی شوق سے جنب والا کرمنل نہیں بنتا پھر بلوچستان کا تیس فیصد ایریا پولیس کے پاس ہے ستر فیصد ایریا لیویز کے پاس ہے اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس تیس فیصد ایریا میں آپ اپنے کرائم کا ریشو دیکھ لیں اور اس ستر فیصد ایریا میں آپ اپنے کرائم کا ریشو دیکھ لیں آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ کس فورس کو ڈیولپ کرنا چاہیے کونسا فورس آپ کا ایفیکٹیو ہے لائن آرڈر کو سمجھنے میں اس کو کنٹرول کرنے میں اس کو ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنے میں تو جنب والا اس پہ ایک سیر حاصل بیث کی ضرورت ہے ہم صرف پولیس نہیں ہیں جنب والا اس پہ موشن تو صرف پولیس کے حوالے سے دی گئی ہے جو اکیس عرب روپے ہیں جنب فینانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کوئٹہ شہر میں آیا صرف پولیس کام کر رہی ہے اس میں ہم نے جو فیڈرل ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان پہ جو ہم پیسہ برباد کر رہے ہیں وہ اس میں نہیں ہے یہاں پہ ایف سی کام کر رہی ہے یہاں پہ پولیس کام کر رہی ہے اس کے باوجود ہم نے اس شہر میں نئے تجربات کیے ہم نے ایک کوئک ریسپونس فورس کے نام سے ہم نے ایک فورس بنائی اس پہ ہم نے لاکہ کروڑوں روپے برباد کیے اس فورس کی کر کردگی کیا ہے سوشل میڈیا پہ آئے روز یہ میں نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا پہ آن ڈی سپورٹ لوگوں نے ویڈیوز بنا کے شیئر کیے ہیں کہ وہ فورس لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہی ہے انہوں نے کرائم کو کنٹرول کرنے کی بجائے آپ نے ان کو کرپشن کا راستہ دکھا دیا آپ نے ان کو لوگوں کو زلیل کرنے کا راستہ دکھا دیا جب معاشرے کے لوگ جب معاشرے کے عوام ہر چوک پہ زلط برداشت کریں گے ایک دن آئے گا کہ وہ زلط حمیز زندگی کے خلاف وہ اس تظلیل کے خلاف وہ اٹھ کر رہیں گے اور ان کا سامنا پھر آپ کو اس صورت میں کرنا پڑے گا کہ وہ کرمنل بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو جناب والا ان پیسوں کو ہم آج آج اوہ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے منسٹر فیننس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہمیں یہ گارنٹی کو ہی دے کہ یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں اس کے بعد کوئیٹہ شہر کے لوگ سکھ کا سانس لیں گے تحفظ کا احساس کریں گے ہم بندوقوں کے سائے کی بجائے ہم پہلے جس طرح جنار روڈ کے تڑوں پہ آپ کے کوئیٹہ شہر کے تمام اکابرین تمام سیاسی قائدین تمام قبائلی اکابرین یہ آکے شام کو بیٹھتے تھے اور اپنے علکے اپنے شہروں کے اپنے معاشرے کے مسائل کی اوپر بات چیت کرتے تھے آج اگر وہ ماہول ہمیں پولیس دے میں اس بات پہ خوش ہو جاؤں گا اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا پی ایس ڈی پی آپ پولیس کو دے دے ہمارا وہ ہمانہ میں لا کر دے لیکن یہ کبھی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے یہ کبھی اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا کہ ہم ہر سال ان کی بجٹ میں اضافہ کر رہے ہیں اور وہ ہر سال ہمارے جو کرائم کی ریشو ہیں ہمارا جو ادم تحفظ کا احساس ہے وہ اس پہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں پہرلال اپنے پیک پہ جا رہی ہیں اگر ان پیسوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ امان امامان کی صورتحال بہتر ہوتی آج ہم امائد کرتے ہیں کہ ان کو مزید فیسلٹیٹ کیا جائے ان کو مزید پیسے دیے جائے کیونکہ آج میں بے خوف و خطر اپنے گھر سے نکل سکتا ہوں آج یہ بیریئرز ختم ہو جانے چاہیے تھے جو مریعباد اور ہزارہ ٹون کے لوگوں کے سامنے کھڑی کر دیئے ہیں آج کوئی تشہر میں لوگوں کو احساس تحفظ ہو جانا چاہیے تھا کہ اتنے پیسوں کے باوجود انتنے پیسے ملنے کے بعد امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی آج ہمارے وکلا کو یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ اتنے پیسے لائن آڈر پر خرچ کرنے کے بعد ہم مزید اپنے ساتھیوں کی لاشیں نہیں اٹھائیں گے آج اس شہر کے لوگوں کو ایک تحفظ کا احساس ملنا چاہیے تھا تو میری آپ سے درخواست ہے اس پورے ایوان سے دست بستہ میری یہ درخواست ہے کہ ان چیزوں کو فوکس کرنے کی بجائے بندوق کو فوقیت کی بجائے بندوق سے لوگوں کو آپ دبا تو سکتے ہو لیکن کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں بندوق مسائل کا حل نہیں ہے تو جنابے والا اگر بندوق مسائل کا حل ہوتا تو آج پورے کا پورا نیٹو آپ کا افغانستان میں گیا وہاں پہ امن قائم نہیں کر سکا وہ ہم سے اور آپ سے ویل ایکوپٹ فورسس تھی اگر بندوق مسئلے کا حل ہوتا اگر گولی مسئلے کا حل ہوتا تو آج افغانستان میں امن قائم ہو چکا ہوتا آپ نے اگر بلوچستان میں اقیقی امن قائم کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ لوگوں کی عزت نفس کو بال کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ لوگوں کو بحضت روزگار دینا پڑے گا آپ نے یہاں پہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں دینی پڑیں گی آپ کو یہاں پہ لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں دینی پڑے گی پھر جا کے امن و امان برکار قائم کر سکیں گے اس کے علاوہ کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے علاوہ میں کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے امن و امان کو قائم کرنے گا بہت شکریہ جناب